موسیقی اور ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد چھپن ہزار سے تجاوز کر گئی ریاست میں پندرہ نئے کیسس موسیقی 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 علاقے کے قریب رہنے والے پانچ معاویزات کے افراد کے سوا دیگر مقامات پر رہنے والے افراد کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور انہیں تشویش میں اپتلا ہونے کی بھی ضرورت نہیں آسوہ مطالقہ رکھنے اسمبلی پی جی وی آر نائیڈو نے مقامی واقعہ کا معاینہ کیا اور انہیں کہا کہ عوام کو تشویش میں اپتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے عزوران زلے کے وزیر اونتیس جنواز نے عدداروں کا ایک جائزہ اجلاس طرپ کیا عدداروں کے جانب سے ہوا کے میار کی بھی وقفے وقفے سے جانچ کی جا رہی ہے لوگ ڈان کی وجہ سے بیرونی مالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے وندے بھارت مشن کا مرکز کی جانب سے آغاز کیا گیا ہے سات میں تا تیس میں کے دوران چونسٹھ تیاروں تین جنگی بحری جہازوں کے ذریعے چودہ ہزار آٹھ سو افراد کو وطن منتقل کیا جائے گا بارہ مالک سے تاریکین وطن کو ہندوستان واپس لائے جائے گا تتر مسافرین سوار تھے جن میں پانٹ بچے بھی شامل ہیں ان تمام کو کورنٹائن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے انیان ریولے کے مطابق اس مہینے کی ایک تاریخ سے ابھی تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار نقل مکانی کرنے والے ورکرز کو ایک سو ترسٹھ شرامک ٹرینوں کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے چار شمبے کو چھپن اور جمعیرات کو سولہ شرامک ٹرینیں چلائی گئی ہیں جس کے بعد جملہ شرامک ٹرینوں کی تعداد ایک سو تر سٹھ تک پہنچ گئی ہے بتا گیا ہے کہ تمام شرامک ٹرینوں میں چوبیس کوچس ہیں اور ہر کوچ میں بہتر نشستیں ہیں سماجی دوری کو برقرار رکھنے کے مقصد سے کوچ میں چوپن افراد کو ہی سوار ہونے کی گنجائش فراہم کی جا رہی ہے ریاستی بلدی نظم نصف کے وزیر تارکرہ موراو نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کی حد کی پابند ہے انہوں نے اپنی ٹریلر پیغام میں کہا کہ کسانوں کے خرص معافی سکیم کے تحت بارہ سا کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں جس کے بعد پانچ لاکھ سے زائد کسانوں کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے بتایا کہ موسم برسات کے دوران ریتو بندو سکیم کے تحت سات ہزار کروڑ روپے جاری جانے کے باعث اس سکیم کے تحت ستان لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا اور انہوں نے بتایا کہ اندرون دو تا تین یوم کسانوں کے ایک ہاتھوں میں یہ رقم جمع کروا دی جائے گی واضر ہے کہ ریاست میں کسانوں کی امداد کی غرص سے پچیس دا روپے تک کے غرص ایک مشت معاف کرنے کا حکمت نے اعلان کیا ہے موسیقی موسیقی بی جے پی کی ریاستی صدر بندی سنجنی چیف نسٹر چندر شکر راو پر شدید تنقید کی انہوں نے یہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیف نسٹر کی چندر شکر راو عامی مسائل سے لا علم ہے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کا ذریعی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ میں ایک کروڑ ٹن دھان کے حصول کے مطالق چیف نسٹر کی چندر شکر راو کے بیان کو حقیقت سے بائید قرار دیا ہونے تیلنگانہ میں ایک دھان کے خریداری سے مطالق وائٹ پیپر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ملک میں گدرسہ چوبیس گھنٹوں گدران کورونا وائرس کے تین ہزار تین سو نو نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ ایک سو تین افراقی موت ہوئی ہے ملک میں کورونا مطالبہ کی تعداد چھپن ہزار تین سو بیلیس تک مہنچ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق تحال جملہ سولہ ہزار پانس سون چالیس افراد کو ڈسچارچ کر دیا گیا اور ابھی تک سنتیس ہزار نو سسولہ افراد زیر علاج ہیں اس دوران ریاست میں کورونا کے پندران نئے کیسے سامنے آئے ہیں جی ایچ ایم سی کے حدود میں بارہ کیسے درج کیے گئے ہیں جبکہ دیگر تین کیسے نقل مقانی کرنے والے مزدوروں میں بھی پائے گئے ہیں ریاستی وزیر تعلیم سویتہ انداریڈی نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کی نتائج جون کے دوسرے ہفتے میں جاری کیا جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جوابی بیعظات کے کام اس مہینی کی بارہ تاریخ سے جانج کا کام شروع ہوگا انہوں نے دسویں جماعت کی امتحانات اور انٹرمیڈیٹ کے جوابی بیعظات کی جانج کے مسئلے پر حضرداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے جملہ ترپن لاکھ دس ہزار پانسو تریالی جوابی بیعظات کی جانج کی جانی ہیں یہ کام اس مہینے کی تیس تاریخ سے قبل مکمل کر لیا جائے گا اور جون کے دوسرے ہفتے میں نتائج جاری کر دیا جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت بارہ جوابی بیعظات کے مراکز ہیں سمازی فاصلی کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے ان کی تعداد تین تیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاست مہاراشترہ کی اور انگباد میں پیش آئے تین حادثے میں سولہ مزدور حلاق ہو گئے یہ حادثہ کارمار پولیس ٹیشن کے حدود میں اس وقت پیش آئے جب نخل مکانی کرنے والے ورکرز ریلوے ٹریک پر محوے قواب تھے حادثے میں مزید تین افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں زخمیوں کو لاج کے لیے اور انگباد کے سرکاری سپتال منتقل کیا گیا ہے میلوکین میں زیادہ تر قواتین اور بچے شامل ہیں ان تمام کا تعلق اور یہ حضرت مدی پردیش سے بتایا گیا ہے اطلاعات کے مطابق مہاراشترہ کے جانلے سے مزدور پیش آفراد ریلوے ٹریک پر مدی پردیش سے انتجا رہے تھے راستے میں آرام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ دیر توقف کیا تھا کہ یہ حدثہ پیش آیا نائف صدر جمہوریہ ہند ایمینکا این ایڈو وزیر اعظم درین درمودی نے حدثے میں ہونے والی انباد پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے ایک میشکال کے ذریعے اندرون چوبیس گھنٹی موسمی پھل آپ کے گھر کے دروازے پر ہوں گے دیہان سچ ہے صرف تین سو پچاس روپے میں گیارہ اخصام کے پھل آپ کے گھر پہنچائے جائیں گے حدرب آدمی واک فر وارٹر کی جانب سے یہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں کرونا کے پیش نظر انسانی جسم کی خوت مدافعت میں اضافے کی ضرورت ہے اور خوت مدافعت میں اضافے کے لیے پھل انتہائی ضروری ہیں لوگ ڈان کے دوران جہاں لوگ گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں ان حالات میں واکفر فورٹر نامی رازہ کرانا تنظیم میں عوام کو گھروں پر ہی پھل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تازہ پھلوں کے لیے تنظیم کے نمبر ڈبل ایٹ سیون فائی تری فائی ون ٹریپل فائی پر انسٹ کال دینا ہوگا جس کے بعد ایک آرڈر فارم آئے گا اور جن پھلوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ پھل آپ کے گھر پہنچائے جائیں گے مرکزی ملکت وزیر داخلہ کی شنڈیڈی نہیں عالمی یومی ریڈ کراس کے موقع پر ریڈ کراس کے حرکان اور وال انٹرس کا وارغباد پیش کرنے کرونا وارس کے خلاف رڈائی میں شامل لاکھوں ریڈ کراس وال انٹرس کی خدمات کے سطح عشقی کیشنڈی نے کہا کہ ریڈ کراس طاقتور تنظیم ہے جو ہر وقت ہمیشہ عوامی خدمات کے لیے پیش پیش لیتی ہے ملکوامی ریڈ کراس کمیٹی کے بانیوں پہلے نوبل نامی آفتہ جین ہنری ڈونوٹ کی یومی پیدائش کے موقع پر آتھ مئی کو عالمی سطح پر یومی ریڈ کراس منع جاتا ہے ہندوستانی فضائیہ کا امیگ ٹھونٹی نائن جنگی تیارہ آج صبح پنجاب میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے اس بھی اس نگر کی اس پی رزیر سنگھ کھیرا نے بتایا کہ حادثہ شہید بھگت سنگھ نگر چوارپور موزے کے پاس اس وقت پیش ہے جب تیارہ کھیتوں میں گر پڑا موزے سے تعلق رکھنے والے افراد کی مطابق تیارہ کے حادثے کا شکار ہونے سے قبل پائلٹ نے پیرشوٹ کے ذریعے چھلنگ لگا دی پائلٹ کو ہیلیکپٹر کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے میکن میں سمیات کی جانب سے ریاست میں اندہ تین دنوں کا دوران تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے میکن میں کے مطابق تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور فی گھنٹہ تیس تا چالیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلنے اور معاصلہ دھار بارش کا امکان ہے اس طرح آئندہ تین دنوں کا دوران در جرارت اکتالیس تا تریالیس ڈگری سلسی اس درش کیا جانے کا بھی امکان ہے اور ناظرین خبرنامی کے ہی پر اختیار اتام ہوتا ہے آخر میں دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر وشاک اپٹنمی صورتحال قابو میں بچا اور راہتکاری آپریشن کے لیے نورکنی ماہرین کی کمیٹی کے اقدامات اور انگاباد میں دلقراش ٹرین حادثہ سولہ افراد حلاق نائب صدر جمریہ اور وزیراعظم کا اظہار رنج وندے بھارت مشن کا آغاز آبائی وطن پہنچ رہے ہیں ہندوستانی انٹرمیڈیٹ کے جوابی بیعظات کی اس مہینے کی بارہ تاریخ سے جانچ پورٹ کی اجازت کے بعد ہی منقض ہوں گے دسویں جماعت کے امتحانات اور ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد چھپن ہزار سے تجاوز کر گئی غیاست میں پندرہ نئے کیسس